کراچی سمیت سن بھر میں سین جی سٹیشنز بارہ گھنٹے کے لیے کھول دیئے گئے سین جی سٹیشنز صبح سات بجے سے شام سات بجے تک کھلے رہیں گے سین جی سٹیشنز کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئے سسٹم میں معمولی بہتری آنا شروع ہو چکی ہے اب بھی پریشر میں کمی کا سامنا ہے اگلے ہفتے پیر بود اور جمعہ کی صبح آٹھ بجے سے چوبیس گھنٹے کے لیے سین جی سٹیشنز بند رہیں گے سوئی ساؤدرن گیس کمپنی نے شہر ڈیل جاری کر دیا ملک بھر میں گیس بہران شدید تھا صبح دوپہر شام کسی وقت بھی گیس آنا موجزے سے کم نہیں شہری بھی گیس کی قلت کی وجہ سے ناشتہ کرنے ہوترست کا رخ کرنے لگے ملک بھر میں کڑاکے کی سردی سے شہری ٹھٹر کر رہ گئے کراچی میں صبح صویرے یخبستہ ہواوں سے سردی کی شدت میں اضافہ اس کردو میں کم سے کم درجہ حرارت منفی اٹھارہ اسطور منفی گیارہ گلگت منفی آٹھ کالان پارا چنال منفی پانچ اور کنلات میں منفی چارٹ ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ملجاب سمیت ملک بھر کے میدانی علاقوں میں دھن کے دیرے برقرار حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی ائرپورٹس پر فلائٹ آپریشن بھی متاسے ریل گاڑیاں تاخیر کا شکار مختلف مقامات پر موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا ترجمان موٹر وے کی ڈرائیورز کو گاڑی کی رفتار کم اور فاغ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت سہبن شریف بھان سید آباد اور گرد نوہ میں شدید دھند جانشورو انڈرس سائیوے پر ٹرافک کی روانی متاثر اٹرک اور گرد نوہ میں بھی ماحول دھند لانے سے ٹرافک کی روانی سمیت ماملاتی زندگی شدید متاثر مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا 147 روز وادی میں نام نہات سرچ آپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری موڈی سرکار اوچھے ہتکنڈوں کے باوجود کشمیریوں کی تحریک ازادی کو دبانے میں ناکام اور بھارت کی مختلف ریاستوں میں متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاجی سلسلہ تیسرے ہفتے بھی جاری بھارت میں مظاہروں میں طلبہ کی بڑی تعداد پیش پیش طلبہ کے پلے کارڈز پر لکھے گئے جملوں نے سوشل میڈیا پر بھی توجہ سمیت لی